نحمد اللہ ذلعلا والجود و بہلک اتسام فی المقصود و رسلی علی رسول اللہ و علی خیر حلق اللہ اما بعد فاغو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرت صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسولہم نبیل کریم و نحن علی ذلکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ و رسولہ و قریبہ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَ تَوْجُّ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنِ صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ تعالیٰ علی نبیل امی والی صل اللہ علیہ وسلم و صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات و علماء اکرام سنی رزوی سوسائیٹی انٹرنیشنل لوڈیم برانچ کی عراقی بزرگو عزیزو دوستو بھائیو اور بہن یہ رب کریم کا کرم ہے اس کے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے غوث کریم سیدنا الشیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نسبت گرامی کا یہ پیغام ہے اور امام کریم امام احمد رضاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ ملد اسلامیہ اہل سنت و جماعت اس سال سیونٹی اینول ارس قادری رضوی منا چکی ہے لوڈیم میں اینول سکس ارس قادری رضوی منایا جا چکا ہے اور اس کا یہ پہلا سیشن ہے کل انشاءاللہ فائنل اور دوسرا سیشن ہوگا آپ نے امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نات سنی یقیناً آپ کا ایمان تعدہ ہو گیا ایمان کی دنیا میں بہار آ گئی ایمان اور یقین کا ذوق بیدار ہوا اس کے ساتھ آپ یہ سمجھئے کہ امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر شیر قرآنی نصوص کی یاد تعدہ کر رہا تھا سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاصل حضور کے فضائل حضور کے کمالات قرآن میں احادیث میں سیر میں بدرگان دین میں احمد کاملین میں جو بیان کی ہے امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اشعار میں ان سارے بیانات کو خوبصورت لفظوں میں ہمارے ساتھ میں کرتا نہیں اور ویسے بھی ملت اسلامیہ کو اب صرف تقریروں کی ضرورت نہیں بھاج ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت ہے بہت تقریریں سکسٹی ایٹ میں جب میں یہاں آیا گری سٹریٹ میں جب حلقہ ذکر کا آغاز ہوا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ گری سٹریٹ ڈربن میں حلقہ ذکر کی مجلس میں ایٹ تھاؤزن کا میرے دوستو مجمع گیدری ہوا کرتی تھی حلقہ ذکر میں جلسے کی بات نہیں کرتا حلقہ ذکر میں ایٹ نائن ٹین تھاؤزن اوپر نیچے گری سٹریٹ کی جامل مسجد بھری ہوئی ہے یہ سب میرے دوستو میں دور دیکھ چکا ہوں اس لئے اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محاصن کے سلسلے میں اس وقت ساری دنیا میں جو کشمکش ہے ساری دنیا کی کوشش اس وقت ساری دنیا دو بلاک میں بٹی ہوئی ہے اور یہ آج نہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آفتاب رسالت تلو ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ستیدہ تار عدل سے رہا ہے تائم روح چراغ مستقبی سے شرار بولہ بی جب کبھی مذہب نے سر اٹھایا جب کبھی روحانیت میدان میں آئی جب کبھی اسفیہ نے کوئی کام کیا جب کبھی مبلغین نے پبلیگ کے دنیا اسلام کو پیش کیا تو میٹیریل مادہ دنیا اپنے وصرائل کے ساتھ اسلام کے مشن کو ختم کرنے کے لیے سامنے آگئے اس دور میں بھی کچھ یہی حال ہے آپ جانتے ہیں کہ سارا زور اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الک کر دیا جائے آپ سمجھ لیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ میں مشنری قسم کا آدمی ہوں اور بات وہی کہنی چاہیے جس کی نیت ہے قوم ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ایچی تو عرض کروں جو آپ سمجھ لیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کا مقصد ہی ہے کہ ایک ایسا فیغان پیش کروں کہ قوم کو جس کی نیت ہے آج بہت سے سبجیکٹ ہیں بہت سے انوان ہیں بہت سے مومنٹ ہیں بہت سے تحریک ہیں اور ساری تحریک کے بیک گراؤن میں بہت سے چیزیں ہیں آپ سب جانتے ہیں رات دن اخبارات پڑھتے ہیں ریڈیو اور ٹی وی بغیرہ یہ سب آپ کے سامنے ہیں میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا نہ یہ میرا موقع بتانا یہ ہے کہ دنیا کی کوشش کا سارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی محبت سے دور کر دیا جائے میں آپ کے سامنے نماز اور روزہ اور حج و زکاة کی سر بات نہیں کرنا چاہتا دیکھئے میں بالکل ڈائریکٹ وے میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں یقیناً میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ میں نماز کا روزہ کا حج و زکاة کا فرائز کا واجبات کا سرن کا مستحبات کا یہاں تک مواہعات کا بھی میں قائل ہوں سارے مسلمان قائل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے بتانا یہ ہے کہ یہ سارے فرائز اور واجبات اور آداب یہ اس وقت معتبر ہیں مستند ہیں مفید ہیں جب یہ محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جب ان ساری جیتوں کا رخ محمد الرسول اللہ کی جانب ہو جب یہ قائل کر رہے محمد الرسول اللہ کی جانب جب یہ راستہ بتا رہے ہوں مدینہ تجبہ کا جب یہ راستہ دکھا رہے ہوں بغداد مقدس کا ہم امام احمد رضا کا نام کیوں لے رہے ہیں میرے عزیز و میرے دوست ہم صرف ایک عالمی کا نام نہیں لے رہے ہیں کسی ایک عالم کا یا کسی ایک شیخ کا نام نہیں لے رہے ہیں عالم کی دنیا میں آج کمی نہیں رحمت اللہ تعالی نے اس صدی میں ملے دے اس لائمیاں کو راستہ دکھایا ہے اور بتایا ہے خانگان کی چوخٹ کا راستہ دکھایا ہے امام عظم اللہ حنیث آگارا راستہ دکھایا ہے امام شافری رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ دکھایا ہے امام مالک کا راستہ دکھایا ہے امام احمد ابن حنبل کا اور محبت اور پیارے انداد میں شافری مالک احمد امام حنیث یہی تو انداد ہے امام احمد رضا کے ہر سنی امام احمد رضا کی بارد دست بست کھڑا رہا کیوں کہ وہ شافری مالک احمد امام حنیث چار باغ امام امام سنہ چار باغ امام امام سنہ انہوں نے میرے دوست کش 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 راستہ نہیں بتایا کھے چہتانے نہیں بتائی یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں عدب سب کا بتایا اور تا کہ ہنو بیو تم امام آدم کے مقلد ہو تقلید کرو اے شافی ہو تم امام شافی رضی اللہ عنہ کے مقلد ہو تقلید کرو اور فرمای جی سب اہل سنت و جمعات ہیں اور انہی علم کے درمیان ایمان محصور ہے ایمان ہے اور ان کے آواز جو نہیں ہے وہاں ایمان اور یقین ہے آمد ایمان ایمان رضا میرے عزید و میرے دوستو بات نسل میں یہ ہے کہ امان احمد رضا رضی اللہ عنہ جس تحریف کے علم بردار ہے اس تحریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ملد اسلامیہ کے قلوب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ کر دیا جائے چوتھ میں صدی میں یہ ہوا کہ نماز پڑھو روضہ رکھو حج کرو زکاة دو یہ کرو بکرو فرائض اور واجبات کرو مگر محمد الرسول اللہ کی محبت اللہ علیہ و اکبر یہ بات کہہ کر ٹال نہیں دیتی یہ ضروریات میں سے نہیں ہے عمال کی جانب متوجہ ہو جاؤ بس عمل ضروری ہے امام محمد رضا کہا کہ ارے ظالبوں عمل جو محمد الرسول اللہ کی آداؤں کا نام ہے اللہ علیہ و اکبر عمل جو ان کے ایکشن کا نام ہے اللہ علیہ و اکبر جب تم ان کی آداؤں کو فالو کر رہے ہو تو جس کو فالو کر رہے ہو لپن اس سے محبت نہیں ہوگی تو بتاؤ کہ عمل کیسے تم کرو گے اللہ علیہ و اکبر میرے عدیدوں میرے دوستوں یاد رکھو کوئی بھی عبادت محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی کوئی بھی فرد محمد الرسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا پہلے اطاعت ہو محمد الرسول اللہ کی پھر میرے دوستوں اس کے بعد عبادت بھی ضروری ہے فرائض بھی ضروری ہیں واجبات بھی ضروری ہیں ارض یہ کر رہا ہوں کہ جس صدی میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں مختلف مومنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہر مومنٹ میں ترقی کی راہیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں کہیں ایڈوکیشن کے نام پر کہیں قوم کی اسلام کے نام پر کہیں ملک کی اسلام کے نام پر اور ترہ ترہ سے لوگوں کی عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں لیکن اللہ حبیر امام احمد رداد قادمی رحمت اللہ تعالی نے آج سے ستر سال اور اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو اور کس کو یہ بات معلوم ہو اب یہ سوٹ افریقہ کا کسہ بہت پرانا ہو رہا ہے یہ اُس زمانے کی بات ہے جب جربن میں تحریف چلی تھی اور الاسلام کا پرچا مولانا مختار رحمت صدیقی خریف عالی حضرت رحمت اللہ تعالی امام الدین مولانا مختار رحمت صدیقی الاسلام کا پرچا لے کر کے جربن کی گلی گلی میں ہندوستانیوں کے اور بڑے بڑے جو سیٹھ لوگ تھے اور بڑے بڑے بزنس مین تھے وہاں جا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی جس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ ہندوستان سے تو ہمارا تعلق ہے اور وی آر انڈین یہ اس حد تک بھائی مانا کہ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے مگر وی آر انڈین کا یہ مطلب جو اب سمجھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ مسلمان اور اس کے علاوہ ہندوستان کی جو قومے ہیں وہ سو ایک ہیں آپ نے فرما یہ غلط ہے کیونکہ مسلمان مسلمان ہے اور دوسری قوم ہے دوسری قوم ہے آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی کہ مسلمان اس وقت مسلمان کی ہے اس سے اس کا استیتس فس تھا یہ میں میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سارا ثبوت میرے پاس ہے سکسٹی ایٹ میں آنے کے بعد وہ سارے کاغذات میں نے جمع کیے لیکن آپ جانتے ہیں اب اسی سٹیج پر میں اس شخص کا نام لینا نہیں چاہتا کہ اس کی ایاری اور مکاری کی وجہ سے اس نے بی آر انڈین کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد جو مسئیبت مسلمانوں پر آئی ہے اور وہ اب تک وہ ہمارے سامنے ہیں میرے عزیز و میرے دوست تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس تحریک کے پیچھے وہ کونسی ذات تھی امام محمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی مولانا مختارہ مسجدی کی جربن کی جام مسجد میں امام اور خطیب اور مسلح کی حیثیت سے جلو آرہا ہوئے اور میرے عزیز و میرے دوست تو انشادات اور ہدایات تھی امام محمد رضا تھی جو برین سے مسلسل آرہی تھا امام محمد رضا یہ جو آپ یہ بڑے بڑے نام آب اخباروں میں اور تاریخی کتابوں میں سنتے ہیں یہ ٹو نیشن کی جو بات ہے میرے دوستو یہ ٹو نیشن اور یہ قومی نظری کی جوا تھی تو سب بات کی پیدا بات برز سغیر میں یہ سب کونٹیننٹر یہ انڈیا اور پاکستان تو خراب ہوا اس کے اندر میرے دوستو تقسیم سے پہلے سب سے پہلی آباد امام محمد رضا تھی اور انہوں نے بتایا کہ یاد رکھو مسلمان ہونے بھی ہے یہ سے ہم الگ ہیں الگ ہیں الگ ہیں یونیک ہیں ہمارا کسی قوم سے کوئی حصہ کوئی حمولیت نہیں ہے میرے عدیدو میرے دوستو آنا حضرت نے اس موقع پر بصیرت کی کاثبوت دیا اور یہ تنہا یہ تو بعد میں مولانا محمد ہی بھی بعد میں آئے اور قائدی آزم محمد جنہ یہ سب بات کی چیدیں ہیں امام محمد رضا بہت پہلے ارشاد فرما گئے بہت پہلے ارشاد فرما گئے لیکن ظاہر ہے کہ ان کا میدان اور پلٹ فارم سیاسی نہیں تھا وہ تو مسلم تھے مجھے دکھ تھے اور ایک مجھے دکھ کو جو کام کرنا تھا انہوں نے کیا اللہ اس کے رسول کے لیے کیا میرے عزیزوں میرے دوستو بات یہ کہ جب تک کاؤں اپنی اسٹیٹس کو نہیں پہچانتی اس وقت تک اس کو اس کا صحیح مقام نہیں مل سکتا امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم کارنامہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ بے لیکن فرمائے اللہ کی علمائی کی ہڈ ہے اس کو جانو کیا ہے تم نے کہا جیے اللہ ہے تو کیا ہے بھئی اللہ ہے تو آخر اس کا کوئی علمائی کی ہڈ یعنی اس کی جو طاقت ہے اور وہ قادر مطلق ہے تو کوئی ایک طرف کہ اللہ ہے اور اس کی طرف یہ کہو اللہ یہ نہیں کرسکتا مہد اللہ اللہ وہ نہیں کرسکتا مہد اللہ اللہ تمہیں کس کو اللہ جانا ایک طرف تم کہتو محمد رسول اللہ ہے اگر محمد رسول اللہ کو تم مانتے ہو تو آفیس ابھی پرافیت خود کو بھی مانو کیونکہ جب جد تم کسی کے آفیس کو نہیں مانو ہوگے تم اس کو مان ہی نہیں سکتے آلہ حضرت کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آفیس ہم دی پرافیت خود کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے لوگو محمد رسول اللہ صرف ابن عبداللہ کا نام نہیں بلکہ خریبت اللہ آدم کا نام ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے محبوب کا نام ہے محمد رسول اللہ رحمت اللہ کا نام ہے سید المرسلین کا نام ہے خاتم نبیین کا نام ہے محمد رسول اللہ صرف ایک بشر ہی کا نام نہیں میرے دوستو یہ چیز تھی کہ آلہ حضرت نے ہمیں یہ بتایا یہ احسان ہے جب یہ بات سامنے نہ آئی آج کا میرے دوستو سپیکر بڑی آسانی سیئے کہہ سکتا ہے کہہ دیتا ہے میرے دوستو بعض لوگ تو کہتے ہیں محمد واضح مین محمد واضح مین یا محمد عزی مین اچھا بھئی محمد عزی مین کہو یا محمد واضح مین کہو لیکن مین کے ساتھ کم سے کم کچھ اور بھی جو لفظ لگاؤ تاکہ یہ بتا سکے کہ تم بھی مین ہو تم بھی ایک آدمی ہو اور محمد ورسول اللہ بھی ایک آدمی آرے تم دونوں کوئی فرق یا نہیں ہے ارے کم سے کم دنیا کو یہ جب بتا دو کہ تم آدمی ہو لیکن ہی جب پرفیکٹ میں وہ ایک کامل انسان ہے کم سے کم اتنا تو بتا دو صرف یہ کہہ دینا کہ بس محمد ورسول اللہ ایک آدمی ہے اس سے میرے دوست بات گریجمٹ کرنے والا بھی آدمی ہوتا ہے پی ایس دی بھی آدمی ہوتا ہے ڈاکٹر بھی آدمی ہوتا ہے لیکن ان کے آدمی ہونے میں آسمان زمین کا بات آلہ حضرت نے یہی بتایا اور کیا کہا سنو اللہ ابر اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ دیکھئے یہ نقطہ جانتے ہیں کہ اللہ اللہ اکبر خواس خمسہ یہ جو خواس ہے سائٹنگ پاور ہے ہیرنگ پاور ہے اسمیلنگ پاور یہ جتنی پاور ہے دیکھنے کی پاور اور سننے کی پاور اور تیس پنگ چکنے کی پاور پکڑنے کی یہ حواس خمسہ کی ذریعی تو knowledge آپ کو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیسے آپ رجانا کیسے پہ جانا حواس خمسہ کی رسائی تو اللہ تک نہیں ہے تو پھر کیسے آپ کو معلوم ہے اللہ ایک ہے یاد رکھو محمد الرسول اللہ نے کہا اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے ورنہ یاد آپ میرے دوست تو حادث ہیں اللہ قدی ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا تو آپ کی رسائی وہاں کیسے ہو سکتی آپ مکھان میں ہیں آپ حادث وہ قدیم آپ بندے وہ باجب ہے تو آپ کی رسائی وہاں کیسے ہوگی آپ کا علم کیسے وہاں پرسے گا یا وہ آپ کے ہی میں کیسے آئے گا آپ کے درمیان جب تک کوئی کروی امام محمد قادر رحمت اللہ نے یہ تصبر دیا اور کتابوں نے ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ ہمارے عقیدے میں قادر مطلق ہے وہ اپنے فضل و کرم سے جوتا ہے کر سکتا ہے الحمد اللہ اگر وہ اپنی خدرت سے اپنی مشیط کے مطابق چاہتا تو بغیر رسول کے بغیر نبی کے جس کو چاہتا وہ ہدایت دے رسول کی بے سرط اللہ تعالی نہ کسی رسول کا محتاج ہے نہ کسی دبی کا محتاج نہیں میں پوری جمعہ داری کے ساتھ خادم اہل سنت ہوں امام محمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی قادر آمون اللہ کسی کا محتاج تو اللہ تعالی اس کا محتاج تو نہیں تھا کہ وہ کسی رسول کو بھیجے تو وہ محتاج نہیں تھا لیکن یہ سنت الہیہ ہے یہ عادت الہیہ کہ جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اپنی مسیحیت سے کسی رسول کو رہشتا ہے یہاں تک کہ اس نے آخری رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم کو جب اپنے بندوں کو ہدایت دینی چاہی تو اس نے اپنے آخری رسول کو بھیجا تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کا علم اور عقید توحید جب تم بغیر حضور کے وسیلے کے جب تم سمجھ نہیں سکتے اور عقید توحید تک تمہاری رسائی نہیں بغیر نبی کے تو بتاؤ جب اللہ کو تم بغیر نبی کے جان نہیں سکتے جب ایمان بغیر نبی کے تمہیں نہیں مل سکتا تو بتاؤ دوسری چیز تمہ بغیر نبی کیسے مل سکتے اسی لئے تو آلہ حضرت نے سارے مسائل حل کی ہیں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غید کیا تم سے نہا ہو پھلا یہ برا مال مسئلہ تھا انسین نولیج کا علم حضور صلی اللہ سب یہ ملاجیت کی بات یہ سب ملاجیت کی ملاجیت سب اللہ فساد یہ سب ملاجیت کی بات یہ پڑھے لکھے آدمی کے بات نہیں آج کے لئے معمولی معمولی آدمی کو سارے دنیا بھر کی نولیج ہے تو یہ کیا نبی کے مطالب بات کرنا یہ نری ملاجیت ہے لیکن یاد رکھو پڑھا لکھا آدمی اس خسن کی بات نہیں کر آلہ حضرت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو جب نہ خدا ہی چھپا یا رسول اللہ جو غیب کا آخری در جا غیب 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 یعنی غیب کے جتنے مدارش ہیں اس میں جو آخری درجہ ہے وہ ذات الہی کا درجہ ہے یعنی اللہ سے زیادہ غیب کیا ہو سکتا ہے تو جو آخری درجہ ہے غیب کار وہ ذات الہی ہے جب وہ ذات الہی سرکار دو عالم کی نگاہ میں اپنے فضل و کرم سے نہ چھپی تو اور پیارے نبی کی آنگ میرے عزید و میرے دوست تو فرمایا کہ تو پہلے توحید کو مضبوط کرو اور جب اللہ تعالی ہدایت دینے میں اس کی عادت کے الہی اور سلہ کے الہی یہ ہے کہ وہ نبی کے جریہ ہدایت دیتا ہے جب نبی کے ذریعہ اس نے ہدایت دی اور خودی فرماتا ہے قلہ اللہ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے تو جب نبی کی زبان سے اپنی ربوبیت کا اور علوہیت کا اعلان رب کریم نے فرمایا اور ساری دنیا کو معلوم ہو گیا تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے سارے اوصاف اور کمالات جو بھی ممکن ہے ہمارے لئے اللہ اوصاف سب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئے یہی وجہ ہے کہ صفیاء کرام کا محققین علماء کا یہ مسرک ہے کہ انبیاء کاملین سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علی کے علاوہ جتنے انبیاء کاملین ہیں وہ اللہ تبارک وچانہ کے صفات کے مذہر ہیں مگر یہ پیارے نبی کی ذات ہے کہ ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مذہر ہیں یعنی ہم نے نبی کو جانا محمد رسول اللہ کو جانا تو اللہ کی ذات کو جانا اللہ کی طاق کو پہچانا اب آپ سوچ یہ یہ معنی ہے تو اللہ حضرت ارد کرتے کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ میرے دوست وہ جاہل ہے جو یہ کہتا ہے یہ لوگ محمد رسول اللہ کو آدمی اور انسان نہیں کہتے ظالم ہم آدمی کہتے ہم انسان کہتے ہیں اور ہم ملاد شریف ہمارا منانا اس بات پر گواہی ہے کیونکہ ملاد جو اسی کا جو پیدا ہوا ہم ملاد بنا کر اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم آدمی کا ملاد کر رہے ہیں اور حضور پیدا ہوئے لیکن یاد رکھو کہ کیسے آدمی ہیں وہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ لا مثل لہو لا اگر ہے تو کوئی دکھا دو اللہ اکبر تو میرے عدید و میرے دو صفات اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں ورمان نے لکھی ایک بات یہ بھی لکھئے کہ حضور جیسا کوئی ہو تو دکھا دو داہرے کہ کہاں سے لاؤ گئے اللہ اکبر تو انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور پھر قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ محمد رسول اللہ جان ایمان ہیں این ایمان ہیں اصل ایمان میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ آلہ حضرت رضی اللہ عنہ نے آفس آفی پروفے چھوٹ یعنی محمد الرسول اللہ کون ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کیونکہ جب تک تم اس کو نہیں جانو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا ہے اور یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ تمہارا معتبر اور مستند نہیں ہوگا یہ کتے جو محمد الرسول اللہ کے محاصن اور فضائل کا اقرار نہ کرو ویسے میرے دوستوں محمد الرسول اللہ کو بداہر زبانی تو حضور کے زمانے میں بھی ایک قوم تھی جو رسول اللہ کہتی تھی زبان سے کہتی بھی تھی کلمہ بھی پڑتی تھی حضور کے پیچھے وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے لیکن قرآن میں کھل کر کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے فضائل اور محاصن کا جب تک دل سے اقرار نہ کیا جائے اور پھر وہ حلیث آج یہ عام طور سے کہہ دیا جا سکتا ہے فلانا بھی غلا نمازی اچھا ساتھ ٹھیک ہے نمازی ہے مگر اس سے کیا ہوا حضور نے خود ہی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو یہ ہم نہیں کہتے ہیں حضور کہ علماء حضور نے سمجھو اپنی نمازوں کو تم سمجھو گے ان کی نماز زیادہ اچھی لیکن میرے دوستو ایمان ان کے قلے سے اس طرح نکل جائے گا سینے سے جس طرح سے تیر میرے دوستو کمام سے نکل جائے گا تو یہ ایمان میرے دوستو اور شئے ہے اور نماز اور روزہ حج و زکاة اور شئے ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک روٹ نہ ہو سیڈ اور روٹ نہ ہو تو میرے دوستو درخت اور فروٹ جب ہوتا ہے روٹ پہلے جو جائے جو آہا اسی لئے تو وہ علیہ حضرت نے بھی اس کو اکھا اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے اللہ وبر کے ظاہر میں میرے نخل حقیق ظاہر میں میرے گل ہیں حقیقت میں میری نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں تو یہ پھول ہیں اور مجھ سے ہیں لیکن حقیقت میں یہ میری جل ہے اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بھمایا اور پھر آلہ حضرت نے یہاں کہا کہ ماؤ چھما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے سارے انبیاء یہ عرض کر رہے ہیں اور اسے بھی آلہ حضرت نہیں عرض کر رہے ہیں یہ تو میرے دوستو علماء نے بھی کہا ہے اللہ وبر جتنے نبی ہیں جتنے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی تمنا رکھتے ہیں تو میرے عزیزو میرے دوستو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فید حاصل کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیدان کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے عبیدوں میرے دوستوں بس آلہ حضرت نے اس صدی میں یہی کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت جتنی سرا سے جتنی علماء ہیں الحمدللہ وہ مشائق ہوں علماء ہوں کسی سلسلے کے ہوں وہ سب کے سرطاج ہیں اس لیے کہ آلہ حضرت نے محبت رسالت اور محبت بلاجت اور محبت امامت یعنی یہ جتنی علماء ہے سب کی محبت کی تعلیم آلہ حضرت نے دی ہے یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت نے آلہ حضرت امام اہل سنت ہیں اور سارے سنیوں کے امام ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں ایک شیر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصل کی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاب پندرہ سو برس ہو گئے بیان ہو رہے ہیں آلہ حضرت نے ایک شیر ایسا لکھا ہے کہ اردو عدب کیونکہ یہ تو میرا اپنا اردو لسلیچر تو خیر میرا اپنا ہی ہے میں خود ہی اسی اردو لسلیچر کا ایک نمائندہ ہوں لیکن اردو کے علاوہ اپنی معلومات کے اعتبار سے عربی فارسی انگریزی میں بھی تلاش کیا لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں اطلاع جو آلہ حضرت نے لکھا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے اور کمال کیا ہے وہ آر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری ابھی میں بتاؤں آپ کو عیب تنائی یہ ایک ایسا لفظ آلہ حضرت نے لائے ہے اللہ حضرت لا تقفو اندہ حضرت کی صورت میں کہ ہم حیران ہیں اللہ حضرت کہ کہاں سے یہ لفظ حضرت کو مل گیا عیب تنائی یعنی وہ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہو میرے شاہ یا رسول اللہ آپ کے جو اوساف اور برچود ہیں وہ عیب تنائی سے بری ہیں یعنی کوئی وصف ایسا نہیں ہے جس کی انڈ ہو ہر وصف آپ کا انڈ لیس ہے تو آپ جب انڈ لیس ہیں تو اب عیب تنائی یعنی جس وصف کے متعلق اگر کوئی کہہ دے کہ حضور کا وصف یہاں ختم ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ گویا تم عیب حضور کا عیب نکال دے ہو کیونکہ حضور کا وصف جو ہے وہ انڈ ہے ہی نہیں حضور کے وصف میں کوئی انڈ نہیں ہے وہاں میرے دوست تو انڈ لیس ہے اور کانٹ لیس ہے بیان کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اللہ اکبر تو آل کرتے ہیں کہ حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کیونکہ یا رسول اللہ فائن نفر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم حد دن فائن غیبان ہونا چکم بخمی صاحب قصید بردہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی شام اور آپ کے جمال و کمال کے کوئی حد ہی نہیں اللہ اکبر فائن نفرلہ رسول اللہ علیہ وسلم فائن نفرلہ رسول اللہ علیہ وسلم فائن نفرلہ رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے لوگوں کی زمانیں آگے گئے آپ کے محاصل بیان ہو تو کیسے ہوں اور کون بیان سکتے ہیں اس لیے تو آلہ حضرت نے سب کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن زدہ نے ختم سے خلص پہ کر دیا میرے عزیز و میرے دوست امام حمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ وسلم اس سنی میں عشق رسول کا سبق مل نفی سلامیہ کو دیا اور آج بھی جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے جنکہ بھی باستہ تھے آج بھی وہ امام حمد رضا قادری رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز و میرے دوست تو ہر عالی سنی دنیا کا کہیں کسی کوشش رہنے والا ہو جب آلہ حضرت کا نام عطا ہے تو احترام کا سبجکہ بھی جائے کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ عالی حضرت نے جس انداز سے دین کی خدمتی ہے اللہ اکبر ہر سنٹ میں ہر سخن میں ہر باگ میں ہر عنوان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصل بیان کیے اور ایسے محاصل بیان کیے کہ کوئی مسئلہ جو شریکت کے خلاف تھا عالی حضرت نے اس کو نہیں چھوڑا ہر مسئلے کو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق شریعت کیا کہی حضرت اللہ اس کا نام صاحب گم لیا میرے عزیدوں میں دوست یہ مختلف ترسہ معنوزہ تھا جو میں نے پیش کر دیا کتاب فرما رہے گی اس لیے میں نے مولانا قرآن مرتضی صاحب سے کہا کہ آپ نام شریف پڑھیں اور الحمدلہ ہم نے نام سنی بات یہ کہ میں پانچ سالوں میں کہتا رہا ہوں اور ابھی میں آپ سے کہنا ہوں یہ غصر بھی ہر سال بڑھا ہے اور الحمدللہ یہ چھتا غصر ہے آپ جانتے ہیں کہ غصر کے سلسلے میں احتمام اور انتظام کی ضرورت کرتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے عزید ہمارے دوست احتمام اور انتظام کرتے ہیں مجیسہ ملی اللہ کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نام پر کرتے ہیں حضور غوث آدم کی محبت میں کرتے ہیں امام احمد رضا قادری رحمت اللہ اللہ تعالیٰ علیہ کی عزیزبت کے سلسلے میں کرتے ہیں ہم اگر سنی رضی سوسائیٹی دھوڑا تعاون کریں تو یہ لیٹریچر کی جو اشہاد کا سلسلہ ہے آج میرے عزید اور میرے دوست تو آپ جانتے ہیں کہ عرصوں میں اور مجلسوں میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ آپ کو آتے ہیں آج لیٹریچر کی دنیا ہے تباعت کی دنیا ہے اپنے پیغام کو گرگر پچانے کی دنیا ہے آج یہ خالی تقریبوں کی دنیا نہیں ہے مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں میں سوئے دن سے کام نہیں رہتا لیکن میرے دوستو آپ بھی ریالیسٹ ہیں اور آپ کو ریالیسٹ ہونا چاہیے آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پیرے پیٹ فارم سے ایسے رسائل انگریٹی میں شائع ہوں کہ جس میں مذہب حق اہل سنت بجمعات کے مطابق ہمارے عقائد ہوں اس کے لیے پچھلے سال بھی یہاں سے رسالہ شائع ہوا اور اس سال بھی الحمدللہ رسالہ سٹھ ہو چکا ہے امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ کا قرام ہدای کے بخص جو بھی آپ نے سنا اس کا ٹرانسلیشن آپ جانتے ہیں کہ اردو کا مریضی میں ٹرانسلیشن آسان نہیں ہے بڑا مشکل ہے اردو کا مریضی میں ٹرانسلیشن اور پھر اس کو پرنٹ کرنا پبلش کرنا یہ سب کام ہے اور اس کے لیے میرے دوستو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اپیل کر رہا ہوں میں اپیل نہیں کرتا لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ میری ڈیوٹی ہے کچھ اپیل نہیں کرتا ہر شخص میں اپیل نہیں کرتا لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیوٹی آبیل کیا اپنی ڈیوٹی کو آپ سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا اگر آپ تعاون سے کام لیں الحمدللہ اگر سال میں دو چار رسالے بھی سنی نزلی سوسائیٹی اگر نکال سکے اور لوگوں کو گھر گھر تک پہنچائے تو میرے دوستو یہ قیامت تک کہ یہ سب کہہ جا لیا ہوگی اور دیل کی بہترین خدمت ہوگی اور امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے اور شاہنشاہ بغداد سیدن الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ پیغامت کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اے رب کریم مجھے میرے عزیدوں کو میرے دوستوں کو اتنی توفیقہ داپا یہ مختصر سا معروضہ تھا جو میں نے پیش کر دیا کل انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ارس سباہ آپ کو آنا ہے اور یہ جیتنا وقت لے دیا گیا وقت نہیں کافی ہے اے رب کریم ہماری حضر کو امید فرمان ومع لینا اللہ بلاغم